لارنس بشنوی گینگ نے اس ہتیا کی ذمہ داری لی ہے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے اس مرڈر کی بابا صدقی کی ہتیا کی ذمہ داری لی ہے لارنس بشنوی گینگ نے انوچ اس وقت ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں انوچ اس پورے مرڈر کی ذمہ داری لارنس بشنوی گینگ نے لے لی ہے اور خود سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ہے جیسا کہ وہ ہر بار کرتے ہیں پوسٹی نہیں کرتا ہے پوسٹی نہیں کرتا ہے پوسٹی ہی نہیں کرنی تھی تو یہ خبر چلایا ہی کیوں سلمان کھان کی پتلون گیلی کرنے کے لیے ویسے بھی تسہارہ کے دن راؤنڈ کو گولی کون مارتا ہے میں تو یہی کہوں گا کسی کا مجھا کھڑانا مجھا لینا کسی کی موت پر ہسنا کلک بات ہے جیسے کمال آر کھان ہسرا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جیسی کرنی وہ اسی بھرنی جمین چور صدقی بابا کتے کی موت مارا گیا اور آج اس کے آتما کو سانتی ملی تانیش بھائی آپ نے جو کہا کہ دیش کو اس کا سمجھوتا کرانا چاہیے کیا ہماس نے آکرومن کرنے سے پہلے کسی دیش سے پوچھا تھا تو بھائی یہ تو اسرائیل والوں نے بھی کرا دیکھو دانیش بھائی کتنی سمجھداری کی بات کر رہا ہے کہ بھائی ان سے ہمارا کیا لینا دینا کونسا ہمارے باپ لگتے ہو یہی ہوتا ہے اصلی دیش بھگ تک ایک دوترے کو مار ہو گیا کب تک ایک دوترے کو مار ہو گیا اب جو ان کا حصہ ان کو دے تو جو تمہارا حصہ تم لے لو ایک بات بتاؤ یار یہ زمین میری ہے تو میرا ہی حق ہے یہ زمین تیری ہے تو تیرا حق ہے پاکستان کو بھی اس کا حصہ دے دیا تھا سمجھوتا بس بھی چلی تھی بھارت سے پاکستان کے لیے کیا پاکستان شانت ہو گیا لونگا والا کے اندر مسائل بھیکی اور پتا چلا 120 سینک ہے حملہ جلا دیا یہ تو سالمود دی آرمانوں پر سائلنٹ آستین کا ساپ نکلا چاہل کے پچھوارے میں تھوڑا سا املی کیا کیا بھائی صاحب نے انہوں نے تو ساب اصلیت بتا دی کون کا رشتہ ہے بھائی ہیں بھائی ہلتنگبادیوں سے اپنا صحیح والا رشتہ جاہر کر دیا ہے بسید دکھو یہ باہر سے کچھ بھی بولیں کچھ بھی پیاری پیاری باتیں بولیں نفرت بھرا ہوا ہے ان کو بھارت کے پرت نفرت پرسنل کے لیے مالی جی ہو سکتا ہے دوسمنی ہیٹ ہو سکتا ہے لیکن ان کو یہ جہاں رہتے ہیں جہاں کھاتے ہیں جہاں ان کو جندگی سکون کے ملی ہے انہی سے ہیٹ کرتے ہیں اور کل کو ان کو موقع ملے گا تو یہ کٹنے میں کوئی گریج نہیں کریں گے ہم تو کہیں گے دیکھو بیٹا تمہارا بھائی بھی پیالا گیا ہے سمجھ آئے گا کسی چورا ہے پر تم ہی پیالے جاؤ گے سمجھ آئے گا کھاتے ہیں چر Industry اوپر سے چراملیں بھائی 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 یہ جنا ہے کانون کا راج میں کانون کا راج میں سمجھ آئے گے مہ کرنے اگر ان کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے سوسل میڈیا والے ایس پی صاحب یہ ریل بنانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے آج ان کو گصہ آیا تھا انہوں نے اس کا بھی ریل بنا ڈالا یہ چاہتے تو پریم سے اس بندے کا چلان کاٹ دیتے اور اس سے جانے دیتے لیکن نہیں ایسا کیسے کر سکتے ہیں ریل والے ایس پی صاحب ہیں ان کو تو ملین میں بیوٹ چاہیے اور ساتھ میں دس ہزار گالیاں یہ جب تک کھان آلے سوتے نہیں ہوں گے ہٹے کلے جائے لنکے دوان رامر کی مہامنہ رامر کی ہٹے کلے جائے لنکے ہٹے کلے جائے لنکے ہٹے کلے جائے لنکے رامر دادا تو ہمارے برامر ہے اور نیلے کبوتر تو اپنے آپ کو ہندو ہی نہیں مانتے کبوتروں نے رامر دادا سے رشتہ جھوڑا کیسے مان کیا اپمان کیا نہیں نہیں یہ سب پہلے بات چھوڑو پہلے تو کبوتروں یہ بتاؤ کہ تمہارا جو وہ چھوٹا سا دیماغ ہوتا ہے وہ ہے کہاں بھی گھٹنوں میں ہے یہاں تو نہیں دیکھ رہا تم لوگ بابا صاحب کا پوسٹر لیے ہو ساتھ میں آج کا راؤڑ بنایا ہو اور ساتھ میں ٹی بی سیریل کے جو ہمارے راؤڑ کے رول کیے تھے عربند تربیدی بھی ان کا بھی پوسٹر لیے ہو برامر تھے اور ہمارے راؤڑ برامر تو تھے ہی اب تم لوگ سمان کس کا کر رہے ہو اپمان کس کا کر رہے ہو یہ نہیں پتا چلنا ہے کبوتروں ہمارے گھٹ کے اندر ہے سماج کے اندر ہے دیش کے اندر ہے اسکتے کی جیت تھے نہ دہے گی انیائی کی جیت تھے نہ دہے گی ہی آہ کرو موڈی جیسے ہی آہ کرو ہی آہ کرو ٹھیک 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 ٹھین نئی نئی ہندو بنی اور کچھ ہی پہلے نئی نئی سیم بنی آت سی مارلو نا کوئی جا کے بتاؤ ان کو سمجھاؤ کہ نیای کی جیت ہوتی ہے نیای کی نہیں ادھرم کی جیت نہیں دھرم کی جیت ہوتی ہے تم اپنے کیجریوال کو جیتھانے کی چکر میں بیدھی کا بیدھان ہی بدلتا ہوگی نیای کی جیت کروا دوگی ایسا کئی سے چلے گا اور پوچی اور انس کے ماتے سے یہ پلکل امید نہیں تھی بھائی جو رام کو کالپنک بتاتے تھے اس کا سرہ اپی ڈیویڈ بھی دیئے تھے سپریم کورٹ میں وہ آج رامڑ کو جلائیں گے چاچا پہلے اپنے اندر والے رامڑ کو مار دو اس کو جلا دو تب اس رامڑ کو جلانا کہ یہ رامڑ کب بھی نہیں مرنے والا یہ ہر سال جلایا جائے گا اپنے اندر کے رامڑ کو مارو باقی تیر بھی سہی جگہ مارو نیچے مار کے اوپر مت دیکھو دیکھو جیہاں پلٹو جاچا کو کوئی کچھ نہیں کہے گا یہ ہر سال رامڑ کو جلانے آتے ہیں اور جلاتے ہیں لیکن ایج ہو گئی ہے وہ جو ڈوج ہے وہ کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے اور جس دن زیادہ ہوتا ہے اس دن یہی حال ہوتا ہے ان کا جتنا بڑا تیر کمان تھا اتنا ہی دور انہوں نے پھیک دیا اس سمیں میرے نزدیک ایک انڈے کی پلٹ ہے کیونکہ آپ کے شو میں یہ انڈا جو ہے وہ میرے پورے موہ پہ میں لگانے والا ہوں تاکہ آپ کا شو اور بھی وائرل ہو جائے کیونکہ جس طرح کہ میں نے انومان کیے تھے ہریانہ کے لیے اس کے بعد میرے موہ پر انڈا لگا ہے گجب بیجتی ہوئی ہے بیجتی تو ہوئی ہے دوا کے اب کی بار بیجتی تو چمچوں کی ہوئی ہے اس بیجتی کے چکر میں چمچوں کی جو سردار نہیں ہے جو ان کا دیکھ بھال کرتی ہے اس کو اپنا نام تک بدلنا پڑا جلی بی بائی جلی بی بائی کا نعرہ سننے کو مل رہا ہے اس کو جگہ جگہ پیچاری کو اب تو چمچوں کو کانگریسی جو ہے ان کے موہ پر تھوک کے چلے جاتے ہیں سراج دیپ چچا یہ انڈا انڈا چھوڑ کے یہ تھوک والا آئیڈیا کائن کو نہیں ہے جماتے یہ وہاں اچھا رہے گا پھری رہے گا اور تھوک چاہی کی دکان پہ روٹی کی دکان پہ پھری میں بھی اپلند ہے انڈے میں پیسہ لگے گا تم لوگ کی جو پوپٹ ہوئی ہے چنہاؤں میں ہمیں نہیں لگتا کہ تم لوگ کی پیمنٹ ہوئی ہوگی دربار سے بلکل نہیں دیکھیں ان کے نمبرز نہیں آئے اور جو بھی ان نے یہاں کوشش کی تھی وہ ہوا نہیں پروکسی پارٹیز کے تھو تو آئے ہوپ این ای ٹھنگ کی بی جے پی جو یہاں کا مینڈیٹ ہے دیشوڈ رسپیکٹ اٹ اگر لوگوں نے انسی کانگرس کو چنا ہے سو بی جے پی شوڈ رسپیکٹ دیکھنے میں سننے میں بہت ہی سیمپل لگ رہا ہوگا لیکن ایسا ہے نہیں اس میں اوقات چھپا ہوا ہے کیے دیکھو این ای کا مائک پکڑنا مجھے اچھا نہیں لگے گوڈی میڈیا نوٹ ای لاؤڈ ہے نا جناہوں کے دوران مہبوبہ مختی کی یہ جو لاؤڈیا ہے اس کا جو ارمان تھا بات کرنے کا جو سٹائل تھا وہ آسمان چھوڑ رہا تھا این ای اس کے لیے گوڈی میڈیا تھی وہ اس کو لینے سے منع کر رہی تھی بولی نانا ہمیں نہیں لے نا این ای کو اور آج جب اوقات پتا چل گی جانتا نے روڈ پر لاکے ڈال دیا پھر آ گئی این ای کا لینے میں یہ مانتا ہوں کہ جو دھپ اندر ہڈا ہے وہ عطی بددی ہین ہے ہریانے میں جو محول بنایا کانگرس کے پکش میں وہ ہم نے بنایا تھا وہ کسانورگ نے بنایا تھا کسا چلو میرے کو نہیں کی تھی دوسرے دو کسان لٹوں کو دے دیتا کم سے کم لوگوں کے اندر یہ تو جاتا کہ ہاں اب کسانوں کا کون ہے جی بیجے بھی ویسے کسان ہے بھی تو سمجھنے کانگرس نے دیکھنے لگاتے پر کہاں جائیں گے ہریانہ کے کسان کا چکر تم چھوڑو ان کا کیا ہوگا تم چھوڑو تمہارا آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں سوچو اس کی میٹنگیں کرو کیونکہ وہاں کی جنتا اور کسان سمجھ رہتے سمجھ گئی تھی کہ تم لوگ کسان آندولن کے نام پر صرف کانگرس کے لیے ماحول بنا رہے ہو کہ تم نے اس ویڈیو میں خود ہی سوڑکار کیا کہ ہم لوگ کانگرس کے لیے ماحول بنا رہے تھے تو وہ ماحول لوگ جنتا کسان سمجھ سے سمجھ گئی ہے اور چوتا مار دی ماحول بنانے والوں کو اور ہاں یہی ماحول آگے آنے والے سمجھ میں کچھ اور سٹیٹوں میں بھی دیکھنوں کو ملے گا چارخند جیسے ہو گیا اور جگہ جیسے ہو گیا یہ مہیلہ کو ہی دیکھ لو مہیلہوں نے کیا سوچا ہے اس بار ہیمن سرکار کو کھاڑ پھیکنا ہے کیوں کیوں کہ مجھے نکمی سرکار نہیں چاہیے اور بلتکاری سرکار نہیں چاہیے کس کی سرکار چاہیے مجھے بیجے پی کا سرکار چاہیے کہاں دیکھ لیا آپ نے بیجے پی کی سرکار کا کوئی موڈل دیکھا کہیں پہ یا کوئی کام دیکھا بیجے پی کا جی بلکل جو بہن بیٹی یہ مہیلہ بیجے پی کی کاری کرتا ہے یا نیتا ہے یا کیا ہے پتہ نہیں لیکن اگر ایک عام مہیلہ ہے اور وہاں کی عام مہیلہ سوچتی ہے تو پھر ان لوگوں کی پینٹ پھر سے کیلے ہونے والی جھارکھنڈ میں بھی کیا بولتے ہیں کمنٹ کریے گا اور پوری ویڈیو کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس کھالیے کمنٹ پر لکھئے بتائیے مرنہ بھائی کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے باقی آپ ٹیلی گرام پہ چاہے تو وہاں بھی پولو کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں بھی جو ویڈیو یہاں دکھانے لائک نہیں ہوتی وہاں میں اپلوٹ کرتا رہتا ہوں ملتے اگلی ویڈیو تھیکس پر بچ